جرمنی جرمنی ایک الگ دنیا ہے جرمنی کا بہت بڑا ذہین جینئس آدمی اس کا نام تھا مسٹر گویٹے اس نے قرآن کا ترجمہ بچ اپنی زبان میں ٹرانسلیشن پڑھا اور علمہ اقبال کہتے ہیں جب وہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھتا تھا تو اس وہ کہا کرتا تھا جب میں قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھتا ہوں تو میرا دل میرے سینے میں ناچنا شروع کر دے آپ کہتے ہیں نا وجد میرے سینے میں وہ کہتے ہیں نا آج پہلو میں میرے دل ناشاد نہیں کس کو دے آئے کہاں بھول گئے یاد نہیں حضرت پیر نصیر الدین گولڑ بھی وہ کہتے ہیں آ ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا دل کا گوٹے کہتا ہے قرآن کا ترجمہ وہ بھی جرمن زبان میں پڑھتا ہوں میرا دل میرے قابو میں نہیں رہتا اندر وجد کرنا شروع کر دیتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے اللہ ماں اقبال چورے ہو کے کہتے تھے کہتے تھے گوٹے ترجمہ پڑھیں جیتنو پڑھنا اوڈا یاسی نکل نکل لے اصل اصل لے ترجمہ ترجمہ جیتنو پڑھنا اوڈا تے جیو تیرے دل ویچ بڑا ناغت دل پھر تو نالاندہ ڈھیل پھر تو حضرت شعباد کلم دردی طرح رکس کردہ تے آخدہ نمیدہ نم کے آخر چو دمے دیدار میرک سم نمیدہ نم کے آخر چو دمے دیدار میرک سم ولے ناظم بھائیزوں کے کے پیش یار میرک سم بھائی جانو تماشا پل کے در امبوہ جانبازہ بھسد سم نے رسوائی سر بازار میرک سم سر بازار میرک سم اور میں پورا اس وسطے نہیں پڑھ دا کہ فارسی پانو سمجھ لی ہوا تے جیڑے میں پڑھے ہیں نا فارسی یہ دا میں سریکیج ترجمہ تے جیڑے مفتی بیتھے اندرہ کان باندھ کر لیا تھا کہ میں ترجمہ کر لیا وادن ساڑھے پیریں گھنگرو شوق دے ہیں ساڑھے پیریں گھنگرو شوق دے ہیں اسا نہیں تھک دے ساکو جیتھ نچوا بھامے مسجد نے بھامے مندر جوڑ بھامے اتھ نچوا بھامے اتھ نچوا اسا نچنا ہے تیری انگلی پہ تھتھ نال بھامے بے تھتھ نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آگئے ہیں تیری مرضی ہے ساکو جیتھ نچوا ہاہہہہہہہہہہہہہہ